حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ایک شیر آپ نے کہا اور کمال کر دیا آپ نے آپ نے فرمایا حیاؤہ فحفظکا فإنما يدلو على فضل القریم حیاؤہ یہ جو تمہاری حیاء ہے یہ جو تمہاری حیاء ہے اس کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک کریم سخی کی جو وہ سخاوت کرتا ہے اس کا پتہ اس کی حیاء سے چلتا ہے حیاء اس کا پتہ ہی اس کی حیاء سے چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں اپنی حیاء کی حفاظت کرو اس کو اپنے تک رکھو اذا کل لا ما الوجہی کل لا حیاء اوہو اور جب انسان کی چہرے کا پانی کم ہو جائے تو سمجھ لینا اس کی حیاء بھی کم ہو گئے جب انسان کے چہرے کے اندر کمینگی آ جائے جب انسان کے چہرے کے اندر تازکی نہ رہے جب انسان کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ حیاء ختم ہوتی جا رہی ہے اور لا خیر اپی وجہی اذا کل لا ما اوہو اور جس چہرے سے حیاء ختم ہو جائے خوبصورتی ختم ہو جائے بے مروتی آ جائے مروت ختم ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ حیاء اس کے اندر باقی نہیں رہی